ہیلو ڈیئر فرینڈز میں ہوں ڈاکٹر مزہر علی اور آج میں آپ سے بات کراؤں ڈیٹا سائنس پہ یہ ہمارا تیسرا لیکچر ہے جو ڈیٹا سائنس پہ ہے پرسٹ دو لیکچر میں ہم نے یہ سمجھا کہ ڈیٹا سائنس ہے کیا اس کی احمد کیا ہے اور آج کے دور میں ڈیٹا سائنس کی کیا ضرورت ہے ڈیٹا سائنس بننے سے ہمیں کیا فائدہ ہے آج ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ایک ڈیٹا سائنس کو کونسے ٹول چاہیے یا ڈیٹا سائنس کے لیے کونسی ٹول کٹ ضروری ہے یا ٹول باکس ضروری ہے جس کے ذریعے ہم ڈیٹا سائنس کا کام آسانی سے کر سکتے ہیں بنیادی طور پہ ڈیٹا سائنس ٹول باکس ان ٹولز کے مجھوں میں کا نام ہے جو ڈیٹا سائنس کے منصوبوں اور تجربات میں ڈیٹا کو جمع کرنا اس کا تجزیہ اور موڈل تخریق کرنا ہے اور ویڈیولیزیشن وغیر کے لیے استعمال ہوتے ہیں جتنے بھی یہ ڈیٹا سائنس کے ٹولز ہیں وہ بیسیکلی جو ہم پلاننگ کرتے ہیں جو انیلیسز کرتے ہیں ایکسپرینسز کرتے ہیں ڈیٹا کو جمع کر کے اور ان ڈیٹا جو ہم نے جمع کی ہوئی ہے جو بھی ہم پروسس پرفارم کرتے ہیں ان کے لیے ہمیں کن ڈیٹا ٹولز کی ضرورت ہوتی ہے اور آج ہم ڈسکس کریں گے ان ٹولز کو کہ وہ کون سے ہم ٹول ہیں جو ڈیٹا سائنس کے کام میں ہمیں ہلپ کرتے ہیں ہم ڈیٹا سائنس کے ٹولز کو اس طریقے سے بھی بیان کر سکتے ہیں کہ ڈیٹا سائنس ٹولکٹ یا ٹول باکس جو ہے کونکشن آف بیسٹ اوپن ڈیٹا سیٹس اور اوپن سورس ٹولز فار ڈیٹا سائنس جو ہم کنکٹ کر کے ہم ڈیفرنٹ کام کر سکتے ہیں بیسے تو یہ بہت سے ٹولز ہیں آج ہم جو امپورٹنٹ ہیں وہ ٹولز یہاں ڈسکس کریں گے ڈیٹا عام طور پر ڈیٹا بیس میں محفوظ کیا جاتا ہے کسی شوٹی تنظیم میں یہ ایک واحد اور شوٹا سا مائی سیکوئر یا مائی اسکیل ہم کہیں ڈیٹا بیس ہو سکتا ہے اور کسی بری تنظیم میں یہ بہت سارے سرورز پر تقسیم شدہ ڈیٹا بیسز بھی ہو سکتے ہیں بہت سے ڈیٹا بیسز شوٹی تنظیم سے اسکل میں اوریکل میں یا کسی اور ڈیٹا بیس میں ہم بناتے ہیں مگر کسی بری آرگنیزیشن کا جو ڈیٹا ہے تو اس کے لیے ہم ڈیٹا کو سرورز پر سٹور کرتے ہیں ڈیفرنڈ ڈیٹا بیسز کے ترو تو عمومی طور پر ڈیٹا کا تجزیہ یا جو اس کی انالیسز ہے زیادہ تر اصل ڈیٹا بیس کے سسٹم پر نہیں کیا جاتا کیونکہ وہاں ہم ڈیٹا سٹور کرتے ہیں ہمیں ڈیٹا کو انالائز کرنے کے لیے اس کا ایون ہمیں فارمیٹ بھی چینج کرنا پڑتا ہے کہ ہم یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو ٹیکسٹ فارم میں کریں ہم کر سکتے ہیں مگر اگر ہم جیسے سی ایس وی ہے یا اور کوئی ڈیٹا فارمیٹ ہیں ہم ان میں رائیں تو ڈیٹا ایزیری انالائز کیا جاتا ہے اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو جس فارمیٹ میں ڈیٹا بیس میں ڈیٹا ایسٹور ہو رہی ہے اسی ڈیٹا بیس کے سسٹم پر ہم جو ہے ڈیٹا کو انالائز کریں بلکہ کسی دوسرے سسٹم پر کیا جاتا ہے اس کے لیے ہمیں کسی دوسرے پروگرامنگ زبان کا استعمال کرتے ہوئے ڈیٹا بیس سے نکالنا پڑتا ہے تو ڈیٹا سائنس کی خدمات سرانجام دینے کے لیے عمومی طور پر پوائیٹان ہے آر ہے ٹیپیو ہے اسکالا ہے اور بہت سے ویکا اور بہت سے جو ہے اسکیو ریون وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں لیکن یہاں ہم ان ٹولز کا ذکر کریں گے یا ان ٹولز کے اقسام کے ذکر کریں گے جو آج کل بہت زیادہ ایسے مال ہو رہے ہیں تاکہ صحیح ٹول کا جو ہے انتقاب کرنے میں ہمیں آسانی رہی ان ٹیٹا ٹولز میں جو ٹیٹا کو گے درم کرتے ہیں یا ٹیٹا سیٹ بناتے ہیں ایک تو اہم ٹول ہے ایم ایس ایکسل ایکسل ڈیٹا سائنس کے لیے ایک مثالی طالفی ٹول ہے مائیکرو سارٹ ایکسل کو وسیع پیمانے پر ڈیٹا کے تجزیہ سپریٹ شیٹس منظر نگاری اور پہچیدہ حساب کتاب بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے آپ ایکسل میں شماریات کے بنیادی تصورات کو نافذ کر سکتے ہیں کہ آپ کو ڈیٹا کے تجزیہ کی بنیادی باتیں اور ڈیٹا ٹیبلز کے ساتھ کام کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے یہ آپ کو جو ویجولائزیشن کے ذریعے یا بسری نمائش کے ذریعے وضاحتی شمعہ آپ کو سمجھنے کی بھی سہودت دیتا ہے ایم ایس ایکسل جو بوندی طور پر مائیکرو سافٹ نے بنایا ہے جو وینڈوز پہ وینڈوز کے لیے بھی ہے میک آپرٹنگ سسٹم پہ بھی ہے انڈرویڈ ایو ایس کے پہ بھی جل سکتی ہے تو یہ ڈیفرنٹ آپرٹنگ سسٹم پہ جل سکتی ہے اور یہ ایم ایس ایکسل ایک بہتر ٹول ہے کہ ہم اگر ڈیٹا بیس سے کوئی بھی ڈیٹا لے کے اور اس میں ڈیٹا سیٹ بنا ہے تو ہم اس کو کوئی بھی فارمیٹ دے سکتے ہیں آپ جو ایکسل کے اسپریٹ شیٹ میں بنیدی ایسا بھی نیٹورک یا جس کو ہم کہیں کہ نیویل نیٹورک نیویل نیٹورک کی نکالی بھی کر سکتے ہیں تاکہ اس کے بارے میں واضح فرم حاصل کر سکیں ڈیٹا کو سنبھالنے کی بہتر تقریم حاصل کرنے کے لیے آپ ایکسل کی مختلف خطوطیات جیسے ڈیٹا کو فیلٹر کرنا یا آپ اس کو پائیوٹ ٹیبل بنا سکتے ہیں ڈیٹا کو ڈیفرنٹ کالنز میں لے سکتے ہیں فیلٹر چند اس کا بہت امپورٹنٹ ایکٹریبیوٹ ہے مجموعی طور پر ڈیٹا سائنس کی فیلڈ میں آگاز کرنے والوں کے لیے اس ٹول سے افتداء محفیظ ثابت ہوگی کیونکہ اس سے ڈیٹا اور ڈیٹا کو سنبھالنا آسانی سے سیکھ سکتے ہیں ایوین آپ جو ایکسل میں ڈیٹا ہم دیتے ہیں اس کو آپ انالائز بھی کر سکتے ہیں اس کو ڈیفرنٹ آپ پارمز میں کر سکتے ہیں یا ہم یا کیا کہیں کہ ڈیفرنٹ چارٹ میں آپ اس کو پیش کر سکتے ہیں رائن چارٹ بار چارٹ بائی چارٹ بہت سے چارٹ میں آپ کر سکتے ہیں سے ڈیفرنٹ آپ لگا کے ڈیفرنٹ ٹائپ کے آپ پہ ریسپونسز لے سکتے ہیں تو بنیادی طور پہ جو نئے ڈیٹا سینٹسٹ ہیں جو بنیادی کام کرنا چاہتے ہیں یا وہ کام جو ایک بری لائرور کا کام نہیں ہم وہ ایکسل پہ کر سکتے ہیں بٹ ایکسل کو ہم ایک بری ڈیٹا سیٹ بنانے کے لیے بھی اکسل کر سکتے ہیں اور بری ارگنیزیشن کے ہوں اور اس پہ ہم پائی تھان میں یا آر میں کسی اور رینگویج میں جا کے اس پہ مشین رنگ کا تواسز کر سکتے ہیں اور انالیز کر سکتے ہیں اسکیوئر جس کو سیکوئل بھی کہتے ہیں اسکیوئر ڈیٹا سائنس کے لیے ایک اہم پروگرامنگ زبان ہے یہ ڈیٹا بیس سے استفسار کرنے والی زبان ہے جس کا مطلب ہے کہ اس کا استعمال ڈیٹا بیس سے معلومات کو حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے ڈیٹا بیس ایک ٹیبل میں کتار روز خالم میں منظم معلومات کا ایک مجموعہ ہے سو اسکیوئر ایک ایسا ٹول ہے جس کو ڈیٹا سائنٹس ڈیٹا کی دریا افت جور طور کرنے اور انتظام کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس قسم کی ڈیٹا بیس کو متعلقہ ڈیٹا بیس کہا جاتا ہے متعلقہ ریلیشنز کا مطلب ہے کہ ڈیٹا کو ٹیبل کے ریکوارڈز یا روز اور کارمز میں ترتیب و منظم کیا گیا ہے تو اس کیل کا استعمال کئی سالوں سے ہوتا چلا رہا ہے اور اعداد شمار کے انتظام کے لیے تیار کردہ اپتدائی پور ذمہ سے ایک ہے مختلف ذرائع سے ڈیٹا کو افراد کرنے میں بہت مستقم پاور فل نئے متقریات جو سائنس میں ڈیٹا کو نکالنا سب سے اہم مراد ہوتا ہے اور یہی اسکیل کو اہم ٹور بتاتا ہے کیونکہ اسکیل جو ایک ایسا ڈیٹا بیس ہے اور کامنٹ ڈیٹا بیس ہے کہ آپ دو بھی اپلیکیشن بناتے ہیں اس کے لئے جب ڈیٹا سیٹھ کی سیلیکشن آتی ہے تو ہم سی کوئر مائی سی کوئر اور مختلف میں جاتے ہیں تو اسکیل ایک ڈیٹا بیس ہے جو ہم چھوٹی لیویل سے بری لیویل تک اسکیل میں کام کر سکتے ہیں اور ڈیٹا کو اسکیل کر سکتے ہیں اور پھر اسی ڈیٹا پہ مختلف طریقوں سے رن کر کے ہم کرنے بہت کریں تو ہم دیکھیں کہ ڈیٹا تجازیہ کرنے کے لیے پروگرامنگ کے دو زبانیں بہت عام ہیں ان میں سے ایک تو پائیتھان پروگرامنگ زبان ہے اور دوسری آر ہے پائیتھان پروگرامنگ کی مصبوط ترین زبان ان میں سے ایک ہے اس میں ویب اپلیکیشن سے دیکھ دیٹا سائنس تک کائن ایک سام کی تمام اپلیکیشن بنائی جاتی ہیں لیوریز اور پکیجز کی ایک اثرت کی وجہ سے پائیتھان دیٹا سائنس کے لیے پروگرامنگ زبان کے طور پر بڑے پیمانے پر استعمال ہو رہی ہے جس کا مطلب دیکھ آپ دیٹا سائنس طور کی پامیر و ترکی اور نفاظ کے لیے وسی پیمانے پر پائیتھان کو استعمال کر سکتے ہیں پائیتھان کو پائیتھان کوڈ کرنے کے اہلیت اور آسانی سے سیکھنے کی وجہ سے بھی بشور ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ نئے سیکھنے والوں کے لیے ایک مسالی پروگرامنگ زبان ہے پائیتھان ایک مترجم کمپائیر زبان ہے کیونکہ یہ پائیتھان کوڈ کی لائن بلائن ترجمانی کرتی ہے اس کا سب سے برا فائدہ کوڈ کی بگنگ ہوتا ہے پائیتھان بری تعداد میں تاثر ترین لائبری مہیا کرتا ہے جیسے ٹینسل سرو ہے پائی ٹوچ ہے جہاں کے راست ہے سائٹ رن ہے وغیر جو خاص طور پر ڈیٹا سائنس اور مشین رن کے تیار کی گئی ہیں اور پائیتھان کا ایک برا فائزہ یہ بھی ہے کہ ہمیں زیادہ کوڈ نہیں کرنا پڑتا ہے پائیتھان ریبری میں وہ ساڑے کوڈ موجود ہیں جو بیک پہ کام کرتے ہم سرفیس ریویل پہ جو ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہم وہ کوڈ کرتے ہیں اس لئے ہم ڈیٹا کو آسانی سے انپوٹ کر کر اس کو ڈرائیو کر سکتے ہیں اس کے ڈیفرن پورشن بنا سکتے ہم مشین ورننگ کا کوئی بھی مارڈل بنا سکتے ڈیپ مارڈل ڈیفائن کر لیتے ہیں جبکہ باقی لینگریجز میں یہ سہولت موجود نہیں اسی لئے اس وقت جو سب سے ترکی کرنے والی لینکویج ہے وہ پائیتھان ہے جو مشین ورننگ اور آرٹی فیشل انٹریز بہت ترکی کر رہی ہے اور جو ہمارے ریال ورڈ کے پرابلم میں وہ سال کر رہی ہے پائیتھان نے بنی فیوریٹ ٹول ڈیٹا سائنٹسٹ ڈیٹا سائنس اس کے بعد جو اہم ٹول ہے وہ ہے آر شمیرات کے حوالے سے مستقم اور مکمل ٹول ہے اس سے مختلف امور کی محسر انجام دہی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جن میں شمیراتی تجزیہ کرنا ڈیٹا کی ویجولیزیشن ڈیٹا مائننگ کلکلیزیشن کے پروگرام اور سافٹریئر رکھنے سمیت کئی دیگر مقاصد شامل ہیں تو شمیرات کا کوئی بھی فنکشن جس کا آپ نے نام سن رکھا ہو تبی سہولر سے کسی پیکیج میں مل جائے تھرمز اور اس کے پیرامیٹر کی ترتیب جو ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک بہت کارامت ٹول ہے آر جو ایک بہت جیس ٹول ہے پاس اور پر جب ہم ٹوٹو ٹائپ بنانے کے لیے اس یوز کرتے ہیں تو آر بہت ہیلفل رہتا ہے اور آسانی پیدا کرتا ہے اس کے علاوہ آر خوبصورت گرافز بنانے کے لیے بھی مستقم پکجنز فرام کرتا ہے جن کا استعمال بہت آسان ہے وقت کے ساتھ جیسے ڈیٹا سائنس کے میدان میں ترقی ہوئی ہے ویسے ہی مشین رائننگ کے ایسے ٹولز بھی بنائے گئے ہیں جو ہم کیا کہیں جس سے آپ کا کام آسان ہو سکے آئی ٹی دنیا کی اس وقت اس بات پر ہے کہ کوڈ بھی نہ لکھا جائے پھر کم سے کم لکھا جائے جیسے آپ دیکھیں پائیتان آپ کو مکم کوڈ بیک اینڈ پر مہیا کرتا ہے آپ بس چھوٹا کوڈ رکھتے ہیں تو اس پر آئی ٹی ورڈ یہی کوشش ہے کہ ایسے اپلیکیشن سکوز مویا کیے جائیں جس میں کوڈ کم اس کم رکھا جائے اس بات کے مدنازر مشین ردنگ کے ایسے خود خواہ ٹولز بننا جا رہے ہیں جس میں ڈیٹا سائنٹس کو کسی پروگرامنگ زبان کوڈ نہ رکھنا پر یا بہت کم پور رکھنا پر ایسے ٹولز کو جو نمار پور تقریق کی ماحول کہا جاتا ہے جس انگریزی میں ہم کہیں انٹیگریٹی ڈیررمینٹ انوائرمنٹ مدی ایسی انوائرمنٹ جو انٹیگریٹی ڈیررمینٹ ہو ہم اس کو کہتے ہیں یہ ایسی سافٹویر اپلیکیشن ہے جو سافٹویر ڈیررمینٹ کے لیے کمپیوٹر پروگرام کو جامع سعود مہیا کرتی ہے ایک انٹیگریٹی ڈیررمینٹ یا آئی ڈی جس کو ہم کہیں عام طور پر کم از کم ایک ماخذ کو کوڈ ایڈیٹر بلٹ آٹومیشن ٹولز اور ایک ڈی بگر پر مشتمل ہوتا ہے جس میں آپ کچھ بٹن ڈبا کر بہت سارے کام کر سکتے ہیں وہ بغیر کوڈ لکھے یا بہت تھوڑا سا کوڈ لکھے سو یہاں میں ٹائی کروں گا کن میں کچھ ٹولز کو بیان کر سکھوں ایک 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 کامن اہم ٹول ہے جس کو H2O کہتے ہیں تو یہ اس کے ریپل مشین رننگ ہے سمارٹ اپلیکیشن اسٹو ایک مکمل اوپن سورس ٹول ہے یہ رینیر اسکیل اسکیل جو ہے رینیر اسکیل کے ساتھ تقسیم شدہ میموری میں تیزی سے کام کرنے را مشین رننگ کا پریٹ فارم ہے تو اسٹو برے رسی پیمانے پر استعمال ہونے شمائل آتی اور مشین رننگ کی سہولت فرام کرتا ہے جن میں اگر ہم بات کریں تو گریڈینٹ بوسٹ مشین یا ہم کہیں کہ جنرلائز لینئر موڈرز یا ٹیپ رننگ اگر اگر ٹامل ہیں یہ ٹول 2011 ایسی میں ہٹو ڈاٹ اے آئی کی کمپنی نے مطرف کر رہایا تھا اور اب اس ٹول نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اب آپ اسے صرف ڈیٹا مہیا کریں اور یہ خود تمام ان کے پیرامیٹرز اور مختلف ہائپر پیرامیٹرز کے ذریعے بہترین موڈرز کا جو ہے لیڈر بورڈ کیار کر دیتا ہے ان کی یہ خصوصیت آٹو ہزار شدائد کمپنیز میں ہو رہا ہے اور یہ آر اور پائیتن جو لینگویجز ہیں دونوں میں بہت مقبول ہے مشین رنگ کی اگر ہم بات کریں تو مشین رنگ 21 سنچری کی ایک موسٹ امپورٹنٹ ٹیکنالوجی ہے اور اگر ہم ٹینسر سروں کی بات کریں تو مشین رنگ کے لیے جو ٹینسر فلو ہے ایک امپورٹنٹ اور اسٹینڈر نیم ہے جو مشین رنگ اور ڈیٹا سائنس کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ ہے ٹینسر فلو ایک اوپن سورس سوفٹر ریبری ہے جو مشین رنگ کے دیفرنٹ پرپوسز کے لیے رنگ اور انسیرنس دیپ نیوریل 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 سو تینسر فلو مبی سمی مبیر ریبری تیسر پورتی بائی ڈیٹا فلو اور دیفرنش پرگرمیng اور یہ اینڈ تو اینڈ جو ہمارا ہے اینڈ تو اینڈ وپن سورس پرپرم ہے مجین رنگ کے ریب ایک فلیکسیبل کمپیئنس ایک سسٹم آف ٹول ہے جو مجین رنگ میں یوز ہوتے ہیں بہت سی ریبری ہیں کمیونیٹی سپورٹ ہیں کمیونیٹی ریسورس ہیں جو اگر آپ پائیتھون یوز کرتے ہیں تو ٹینسر فلو آپ کو بہت سپورٹ کرے گا کیونکہ اس میں بہت سی جو آپ ڈیپ ورننگ کے رئیے مشین ورننگ کے رئیے استعمال کر سکتے ہیں اور آپ ڈیٹا کو ایک بہتر وی میں انالائز کر کے اس سے نتاج دے سکتے ہیں اور اس کا کوئی خرچہ نہیں یہ اوپن سورس میانز ایٹس فری ان ایٹ کین بی یوز اکراس رینج اس پہ بھی آپ کام کریں تو تینسل فیلو سپورت آپ اور یہ ایٹس 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 بہت اچھے اپلیکیشن ہے اس کے جو 2011 سے شروع تھا گوگل برین بلٹ جس بی ہم کیا کریں کہ پروپرائیٹری مشین ورننگ سسٹم بیس ڈیپ ورنگ نیورل تو گوگل نے بنایا بہت اچھ رہے اور بہت ایک سکسیس فل اپلیکیشن ہے جو پروگرامر کو مشین ورننگ کے جو کام کرتے ہیں ڈیٹا سائنٹس ہے ان کو بہت سپورٹ کرتا ہے ان سل فروقی طرح کی راس بھی ایک اپی آئی ہے اپلیکیشن ہے جو ڈیزین جو سپورٹ ہے سو کی بہت سال سو یوسفل ہے کہ ہم فارج دن لگر یہاں بھی دیکھیں کہ جو بھی آپ کا آئی جسے ہم بہت کام کر سکتے ہیں اور وہی کام جو ہم ٹیمی کرتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں تو یہ اپی آئی جو ہے سپورٹ ہے اور دیپ رنگ پرمیورک ہے اس کے جیئے کراس ہم کرتے ہیں جتے پرمیورک کے اس میں ہم کرتے ہیں پکار کراس میکس ایزی ایزیر نیو پرمیورک سکتے ہیں جو اس کا کوڈ بھی ہے وہ بھی سمپل ہے اگر ہم کریں کہ یہ بیٹ آن ٹوپ آف ٹینسل فورٹو ہے کراس ہے نیو انڈسٹری فریم ورک جی پیو اور انٹائیر جی پیو پورٹ تو ایزی یہ بھی اپلی جس پہ ہم کام کر سکتے ہیں اور دیپ لارننگ کے جس پہ مرز پہ مارڈل ہیں ہم ان پہ کام کر سکتے ہیں بین جو ہے ویکا ویکا اس اپلیکیشن تو اگر ہم ویکا کی بات کریں تو ویکا ڈیٹا کی جانچ پر خاص جو ہے اٹیٹی ٹیٹی کرنے کے کام سر انجام دینے والا وہ سافٹ رئی ہے جس مرشن لرننگ الگورثم سے بہت عدد میں جمع کر دیئے گئے ہیں یہ سافٹ رئی ڈیٹا سائنس کی فیوڈ کی شورت سے پہلے سے موجود ہے دیگیٹر ایمیج پروسیسنگ کے لیے استعمال ہونے والے ٹولز میں سے ویکا پروسیسنگ کلاسیفیکیشن ریگریشن کلسٹرینگ اسوسیشن روز ویجولائزیشن کی سوالجات موجود ہے پائتھون اور اس کا رہنے انہوں نے ویکا کو ریپریس کیا ہے وہ ان سے زیادہ سوالت ہیں اور ریبریز مہا کر رہی ہیں تو اسی لیے آج جو دیڈا سائنس سائنس وہ ویکا کی طرف ویکا ریپیڈ مائنر جو نیمی تھی اورنج تھا ان کی طرف رجھان دیٹا سائنس کا زیادہ تھا بٹ آج کل جو نئے اپلیکیشن سائنس آئی ہیں اسکالا پائتھون آر وغیرے تو ان کی طرف کم ہے اب یہ بھی ایک ڈیٹا سائنس آئی ٹھول ہے جو بھی کرتا ہے کہ ہم ڈیٹا سائنس سے کام کر سکے اب یہ ویجولائزیشن کے لیے بھی اپلیکیشن ہیں جو ڈیٹا سائنس کو باکس کے امپورٹنٹ پارٹ ہیں اس کے بغیر بھی ڈیٹا سائنس کا کام نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کو ڈیٹا سائنس کے نتائج کی ویجولائزیشن یوزر کینے انڈرس ٹی پروگرامر یا جو ڈیٹا انیلیس ہے ڈیٹا سائنس سائنس سکتا ہے مگر یوزر ہے جو کسٹمر ہے اس کو آپ کو ایزی بلے میں سمجھانا ہوگا ریزیوٹ دینے ہوں گے پارضہ آپ پروڈکٹ اسے اتنی پرسنٹیٹ سے انکریز ہو رہا ہے دس دن کے بعد یہ ہوگا دو اپتے کے بعد ہوگا تو اگر وہ رائن میں یا ویجیویزیزیشن ہوتی بہت اچھی ہے کسٹمر آپ سے سیٹسفائی ہوگا اسی لئے ہمیں ویجیویزیشن کی ضرورت پر تھی ہے اکثر ڈیٹا سائنٹیز خود نہیں ہوتے ہیں انہیں ڈیٹا کسٹمر ہے یا سی ہوگا یا آن ہوگا یا کوئی اگزیکیوٹی ٹیم کا نمائن تھا تو اس ڈیٹا کو سنبھلنے اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے سمجھ اور فیسر کرنے کے اخت رکھ آؤ اسی لئے ان منصوبوں کا اخت ترام جو ہے وہ عموم ویجیویزیشن کی رپورٹ یا انٹر ایکٹیو ڈیٹا پردکٹ پر ہوتی ہے کہ آپ اس کو کیسے ویجیویز کر رہے ہیں تو بہت سارے ٹولز موجود ہیں جو ان انٹر ایکٹیو تجربات اور ویجیویزیشن کی تیاری کے لیے دستیاب ہیں انہوں میں سے ایک ٹول یہ شینی بھی ہے تو شینی اس مرسد کو حاصل کرنے کے لیے جو مرسد جو بہت سہمار کر سکتے ہیں جو ڈیٹا پرڈکٹ بنانے میں بہت سہور فرام کرتا ہے یہ ڈیٹا پرڈکٹ آپ ان لوگوں کے ساتھ بھی بانٹ سکتے ہیں جو ڈیٹا سائنس اور اس کے تجربات کے بارے میں نہ جانتے جو ہیں سینڈ ڈالون اپلیکیشن کے طور پر شائع کر سکتے ہیں یا پر انہیں آر مارک جو ڈاؤن ہے آر مارک ڈاؤن دست ارزا میں جور سکتے ہیں یا پیسہ بھی کل سکتے ہیں کچھ ڈیش بورڈ بھی بنا سکتے ہیں سو آپ اپنی شائنی اپلیکیشن میں سی اپلیکیشن جو ہیں یا ہم کہیں کہ ڈی ایمی ویڈیٹس اور سارف کی جو کسٹومر کی تبدیوں کے لیے جاوہ اسکرپٹ وغر کی صحورتوں کو بہت آسانی سے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ایک ویجولیزیشن کا ٹو ہے دیٹا تیو تو دیٹا ویجولیزیشن کے لیے ٹیو کو بھی اس کے مرک کیا جا سکتا ہے ٹیو بہترین کابوباری سوفٹ شیئر میں سے ایک ہے تو ڈیٹا کا آسانی سے تجزیہ کرنے کی صلاحیت فرام کرتا ہے اور جو پائیتھون کے لیے ان رینگویجز میں کوڈ رکھنا وہ آپ کو رکھنا آنا ضروری ہے جبکہ اس ٹول میں کوڈنگ نہیں کرنی پڑتی ہے جہاں آپ ڈیٹا ٹول میں روڈ کرنے کے بعد مطقی ریات کی جو ہیں پرسط میں سے چند مطقی ریات کو کینوز پر ڈالتے ہیں اور خوبصورت گراہ بن جاتے ہیں تو اس ٹول میں مختلف کرافز کو اکٹھا کر کے ریپورٹس بنانا کچھ مشکل نہیں صرف یہی نہیں اور بہت سارے ڈیٹا کے مسائل اکٹھا ایک ہی جگہ پر جور سکتے ہیں اور نساب کتاب کے نئے تغیریات بنا سکتے ہیں اور جو ریگریشن کے آسان موڈل بھی اس ٹول میں بنا سکتے ہیں آپ ڈیٹا پر مبنی ڈیش بورڈ بنا کر شائع کر سکتے ہیں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بانٹ سکتے ہیں کمپنی کو دکھا سکتے ہیں سو اس سوفٹیئر کا تجربہ کرنے کے لیے اس کا اپورٹنگ دنوں کے دستیاب ہے اور اگر آپ طالب انم ہوں تو آپ آئے مائکو سوفٹ پاور بی آئی کا استعمال کسی تنظیم کے ڈیٹا میں سے شپی ہوئی معلومات تلاش کرنے اور ویجولیزیشن کے لیے کیا جاتا ہے یہ ٹول بھی ٹیپ ویو کی طرح ہے جس میں آپ ڈیٹا کی ویجولیزیشن کرانے کے لیے بری ورسی پیمانے پر مہیا کی گئے اناصر استعمال کر سکتے ہیں اور ڈیٹا کے پیشے جو کہانی سنانے کے لیے اناناصر کی تخصیص بھی کر سکتے ہیں تو اس میں بھی آپ دیش بورڈ بنا کر اپنے دوستوں کے ساتھ بانٹ سکتے ہیں تو ٹیبلو کے پر ایکس پاور بی آئی دیس ٹاپ ورژن کسی بھی سارف کے لیے مفت دستیاب ہے چونکہ یہ مفت ہے اس لیے مہیا کردہ فیچر سے بھی مہد بودھیں اس ورژن میں ڈیٹا کی صفائی اور تیاری اپنی مرضی سے ویجیول گرافکس بنانا اور اس کو سیو کرنا پاور بی آئی سرس پر ڈیٹا رکوش کو شیئر کرنے کی سو دستیاب ہیں دوستو بہت سے ٹول ہیں اس کالا ہیں بہت سے ویجیول ازیشن کے لیے بہت سیمیلائز کیا آپ کے لیے کچھ ٹول میں آپ کو بتاؤ ہوں ویس ہم پایتان پر کام کرتے ہیں یا کو گوگار پر کرتے اس کالا پر تو آپ کو ان ٹول کا استعمال آنا چاہیے تو آپ ابھی سے ہی ان ٹول پر پر کریں یہاں میں ایک لنک بھی ڈسکرکن میں لکھ رہا ہوں جو بیسک پایتان پہ ہے اگر آپ پایتان سیکھنے میں سیکھنے میں انٹریسٹیٹ ہیں تو آپ دو گھنٹوں میں میرے خیال میں ایک بیسک پایتان سیکھ جائیں گے اور اس کے بعد آپ پایتان پایتان کی طرف جائیں گے تو اگر آپ چاہیں تو رنگ کھر کر کے وہ پایتان بھی سیکھ سکتے ہیں سکتے ہیں پایتان پایتا شکر آپ ل overwhelm بچسگی حزین بچسگی حزین وشکری احد پاس تو لکہ کرمی نہیں تم نظیل بچسگید من دوستوں پاس کرنے کل hey پر پور آگے آنے آلے کر اس کو شیئر کریں لیکن بہت سے لوگ سیکھیں اور ہم بے روزگاری کو ختم کر سکے اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا